اسلام علیکم ایبیوان ویلکم ٹو می چینل ایزی این می می کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوب کہ آپ سب لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے ویوز آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے ڈیزرٹ فروٹ ٹریفل کی ریسیپی کو شیئر کروں گی تو آئیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں نے کسٹرڈ یوز کی ہے ایک جیلی کا پیک لیا ہے میں نے دودھ ایک لیٹر یوز کروں گے اور پلین کیک اس میں یوز ہوگا شوگر یوز کریں گے اس میں فریش سٹرابلیز میں اس میں یوز کروں گی ایک پیک کریم کا میں اس میں یوز کروں گی ایک پین میں ایک لیٹر دودھ ایٹ کروں گی اور اس کو بوائل آنے دیں گے ساتھ ہی اس میں میں شوگر بھی ایٹ کر دوں گی میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون شوگر لیے آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ یوز کیجئے گا اور یہ چار چھ میں میں نے کسٹر پاورڈر لے کے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کیا تھا اور اس کو لنگ فری ہونے تک میں مکس کر دی رہوں گی اور ہم جیلی ریٹی کر لیتے ہیں ایک کپ پانی لے کے اس کو بوائل آنے دیں گے اور بوائل آنے کے بعد اس میں جیلی ایٹ کر لیں گے اور جب یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی تو ہم فلیم کو آف کر دیں گے یہ جیلی ٹرانسپیرنٹ ہو چکی ہے ہم فلیم کو آف کر دیں گے جیلی کو میں ایک بول میں ٹرانسفر کر دوں گے اور اس کو سیٹ ہونے تک انتظار کریں گے جب تک یہ اچھی طرح ٹھنڈی نہیں ہو جائے گی یہ دودھ کو بوائل آ چکے اس میں میں کسٹڈ ریٹ کر کے اس کو اچھی طرح چمچ چلا کے مکس کر دیں گے تاکہ اس میں لمپ نہ بنیں اور اس کو ہم ٹھیک ہونے تک پکا لیں گے جب تک کسٹڈ ریڈی ہو رہے تب تک ہم اپنی باقی چیزوں کی کٹنگ کر لیتے ہیں کیک کو میں ایک گوکی کٹر کی مدد سے کٹ کر لوں گے کیونکہ میں سنگل سرپنگ کر رہی ہوں اس لئے میں اسی ساپسے چیزوں کی کٹنگ کروں گی یہ کیک میں نے کٹ کر لی ہے اب کسٹڈ کو ذرا چیک کر لیں کہ وہ کس پوزیشن میں ہے یہ کسٹڈ ہمارا آلماس ٹرن ہونے والا ہے اس کو تھوڑی دیر ہم اور پکائیں گے اس کے بعد فریم کو آف کر دیں گے ہم کریم کو ویپ کر لیتے ہیں ایک کب ویپنگ کریم لے کے میں اس کو سٹیف پیک آنے تک بیٹ کر دی رہوں گی یہ کریم بھی ہماری بیٹ ہو چکی ہے اب ہم سٹرابریز کو کٹ کر لیں گے کچھ سٹرابریز کو میں چنکس کی صورت میں کیوپس میں چھوٹا چھوٹا کٹ لوں گی یہ میں نے کیوپس کی شکل میں سٹرابریز کو کٹ لیا ہے اور کچھ سٹرابریز کو میں اس طرح بس دو حصو میں کٹ کر رکھ لوں گی اب ہم جیلی کو بھی اسی طرح پوکی کٹر سے کٹ لیں گے اب ایک پائپنگ بیگ میں میں کریم ایٹ کروں گی اور دوسرے میں میں کسٹراب ایٹ کروں گی اور ان کو ہلکا سا کٹ آگے سے لگا لوں گی یہ دیکھیں اب ایک گلاس لے کے اس میں سب سے پہلے میں کسٹراب کی لیئرنگ کروں گی یہ کام ہمیں بہت احتیاط سے کرنا ہے تاکہ ہمارا گلاس لے وہ گندہ بھی نہ ہو اس کے بعد ہم کرنے کی لیئرنگ کریں گے کیک کا پیس ہم رکھیں سٹرابریز کو سائیڈوں پہ بہت احتیاط سے ہم سیٹل کر کے پھر کسٹراب کی لیئرنگ کر دیں گے سب سے پہلے ہم سٹرابریز پہ پاؤنڈری کسٹراب کی بنائیں گے پھر باقی کسٹراب ڈالیں گے اس کے بعد ہم سٹرابریز کے چنکسٹریں ان کو ڈال دیں گے گلاس میں جیلی کو اپر سیٹ کر دیں گے اور لاس پہ ہم کریم کو اوپر لیئرنگ کر کے اس کو اچھی طرح سمود کر دیں گے اور سٹرابریز کے ساتھ اس کو ڈیکور کریں گے ہمارا مزیدار سا فروٹ ٹرائفل ریڈی ہے آئی ہوپ آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور پھر ملے گے انشاءاللہ کسی اور ریسپی کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ